اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیدن اور آد کو یعنی قومِ آد کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے حلاک کر دیا وسمودہ اور قومِ سمود کو یہ قومِ آد جو تھی ان کے طرف جو نبی آئے تھے وہ حضرت حود علیہ السلام تھے حود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی اللہ کا دین ان تک پہنچایا لیکن انہوں نے ان کی بھی تکزیب کی حضرت حود علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کیا آخر کار انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ حضرت حود علیہ السلام سے کہنے لگے تم جس خدا کی طرف سے آئے ہو اور جس عذاب کا تم ہمیں بتا رہے ہو کہ عذاب آئے گا اس عذاب کو لے آؤ روز روز کیوں ڈراتے ہو وہ عذاب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا تو اس کو لے آئے آجائیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے بس پھر اس کے بعد عذاب کے اثار ظاہر ہوئے تھے تو یہ اس وقت ان لوگوں کی عادت تھی اگرچہ بد پرست تھے مشرک تھے لیکن یہ کوئی مسئیبت پریشانی وغیرہ آتی تو دعا کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے تو یہ اس وقت بھی ایک گروہ ان کا وہاں خانہ کعبہ میں آیا وہاں انہوں نے دعا کی قصہ مختصر کے وہاں انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارکہ و تعالی نے آسمان پہ تین بادل نمودار فرمائے سفید رنگ کا سرخ رنگ کا اور سیاہ رنگ کا اور آسمان سے آواز آئی کہ ان بادلوں میں سے کوئی ایک بادل اپنے لیے پسند کر لو تو انہیں چونکہ بارش کی ضرورت تھی تین سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی کات پڑ گیا تھا تو انہوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا وہ سمجھے کہ شاید اس میں بارش زیادہ اچھی برسے گئی سیاہ بادل کا انتخاب کر کے گئے جب واپس پہنچے تو یہ مغرب کی طرف سیاہ بادل ان پچھائے حضرت حود علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ میری قوم دیکھو یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے لیکن وہ پھر بھی نہ مانے انہوں نے کہا کیسا عذاب یہ تو بارش برسانے کیلئے بادل آ رہے ہیں وہ پھر بادل جب بستی کی اوپر پہنچے تو اچانک ان میں سے آندھی چلی آندھی ایسی چلی کہ وہ جو گھر انہوں نے پتھر تراش کر پہاڑ تراش کر گھر بنائے تھے ان کے بھی دروازے کھڑکیاں اکھاڑ پھینکے اور جو اندر گھسے تھے اندر سے لوگوں کو نکال کے زمین پر پٹک کے دے مارا تیس نیس کر کے رکھ دیا پوری بستی کو تباہ برباد کر دیا آندھی نے ایک روایت پہ میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ جب یہ قوم آدھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کا عذاب بھیجا تھا تو اس وقت ایک انگوٹھی کے سراخ کے برابر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کھلنے کا حکم دیا تھا انگوٹھی کی انگوٹھی کے سراخ انگوٹھی کا سراخ کتنا ہوتا ہے اس کے برابر اللہ نے ہوا کو کھلنے کا حکم دیا تھا تو اس ہوا نے اتنی تباہی مچائی ہے تھوڑی سی رب اگر زیادہ کھول دے تو کون اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے ہوا اب آپ دیکھیں بزاتے ظاہری طور پہ ہلکی پھول کے چلتی ہے تو وہ اتنی کوئی طاقتور نظر نہیں آتی لیکن جب آندھی کی شکل اختیار کر کے ہوا چلتی ہے تو درختوں کے درختوں کھاڑ کے پھینک دیتی ہے پانی دیکھیں آپ کتنا کمزور اور نازک سا ہوتا ہے لیکن جب سلاب آتا ہے تو بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہ رب ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھ لو میری اتنی کمزور سی کمزور چیز کا تم مقابلہ نہیں کر سکتا پانی کیا چیز ہے جی کتنا کمزور کتنا نازک ہے لیکن جب آزاب کی صورت بن کے آتا ہے تو پھر وہ نازک نہیں رہتا پھر وہ طوفان ہی ہوتا ہے اللہ اکبر وَسَمُودَا اور قومِ سَمُودِ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس کا بھی مختصر سا خلاصہ یہ کہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے موجزہ طلب کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس پہاڑ میں سے گابن اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکلتے ہی بچہ بھی پیدا کر دے دودھ دینے لگے پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے اب دیکھیں جی اونٹنی جو پیدا ہوتی ہے وہ اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی نہیں نکلتی کبھی آپ نے دیکھا کہ پہاڑ میں سے کوئی جنور پیدا ہوا ہو ایسا نہیں ہوتا یہ ما فوق الاسباب ہے یہاں کوئی سبب جنور پیدا ہونے کا نہیں ہے انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی تھے اللہ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی تھی پہاڑ کی طرف اشارہ کیا پہاڑ پھٹا اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئی سبحان اللہ پہاڑ کے اندر سے جو حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ محفوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں کون سا وہاں پہ سبب تھا اونٹنی پیدا ہونے کا موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ ڈڑنا مار کے پانی جاری کرتے ہیں تو کوئی سبب تھا کہ پتھر میں سے پانی نکلے گا چھوٹا تھا پتھر تھا موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے یہ وہ پتھر تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ آپ کی قوم نے تومت لگائی تھی اس بات کی کہ آپ کے جسم پہ کوئی مرض ہے آپ نہانے کے لیے گئے کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھے وہ چھوٹے سے پتھر پہ جب نہا کے فارغ وہ ایک کپڑ پہننے کے لیے آئے تو وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا پتھر پتھر بڑا بھاگتا ہے کبھی کہاں انبیاء اور اولیاء کی جو شان ہے وہ الگ تھلا گئے بھائی ہم انہیں اپنی اوپر کیاس نہیں کرنا وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے اس پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا حجر سو بھی اے پتھر میرے کپڑے وہ قوم جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو نہ اوز باللہ نہ مرد سمجھتے تھے اس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے ساتھ مل کر نہیں نہ آتے اس لیے کہ ان کے جسم میں عیب ہے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں پورے شہر میں اس پتھر نے چکر لگوائے موسیٰ علیہ السلام کو سب نے دیکھ لیا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام تو بے عیب ہیں وہ پتھر تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس میدانِ تی میں جب لشکر آپ کا پھنس گیا تھا آپ کی قوم تو میدانِ تی پہ اسی پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا وہاں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے سبحان اللہ جہاں انبیاء کی بات آتی ہے جہاں اولیاء کی بات آتی ہے وہاں موجزات اور کرمات جو ہوتی ہیں وہ ما فوق الاسباب ہی ہوتے ہیں لوگوں کی اکل حیران رہ جاتی ہے لوگ ایسا کرنے سے آجز آ جاتے ہیں اگر کوئی چیز کسی سبب کے تحت ہونا تو سبب کے تحت تو کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے موجزات اور کرمات ہوتے ہی ایسے ہیں جو بغیر سبب کے ہوتے ہیں وہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اللہ کے معبوبندوں کے آتوں پر تو حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے اونٹنی کا موجزہ مانگا تو اونٹنی آپ نے اشارہ فرمایا پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اس وقت ان کا ایک ہی طلاب تھا جس سے وہ پانی وغیرہ پیتے تھے بارش کا پانی وغیرہ گٹھا ہوتا تھا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیئے گی اور ایک دن تم لوگ پی ہو گئے وہ اونٹنی چونکہ موجزہ کی اونٹنی تھی عام اونٹنی تھی نہیں تو ایک دن وہ طلاب کا سارا پانی پی جاتی تھی قوم کے لئے بچتا ہی نہیں تھا دوسری دن وہ پیتے تھے بڑے پریشان ہوئے پھر اونٹنی میں ایک خوبی یہ تھی کہ روزانہ دودھ کے وقت ہر گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی وہ گھر کا مالک اپنے جتنے برتن دودھ سے بھرنا چاہتا وہ بھار لیتا جب وہ بھار لیتا تو اونٹنی خود چل کے اگلے گھر پہ چلی جاتی جب وہ بھار لیتا تو اونٹنی چل کے خود اگلے گھر پہ چلی جاتی اس طرح پوری بستی کے اس پوری قوم کے لوگوں کو دودھ دیا کرتی تھی سبحان اللہ موجزے والی اونٹنی تھی کوئی عام اونٹنی تو نہیں تھی ایک دن وہ طلاب کا سارا پانی پی جاتی قوم والے تنگ آگے تو انہوں نے ایک ایسے لڑکے کو تیار کیا اونٹنی قتل کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نے منع فرمایا تھا اگر تم اونٹنی کو قتل کرو گے تو رب کا عذاب آئے گا پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا انہوں نے ایک ایسے لڑکے کو منتخب کیا جو نصب میں اپنے باپ کا نہیں تھا ظاہری طور پہ باپ اس کا کوئی اور تھا حقیقت میں باپ اس کا کوئی اور تھا اس لڑکے سے وہ اونٹنی کو قتل کروایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب زلزلے کا عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تحسنے اس کر کے رکھ دیا وَأَصْحَابَ الرَّسْ اور اصحابِ رَسْ اس کے متعلق ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلاق کر دیا مفسرینِ کرام نے کئی اقوال ذکر فرمائے میں خلاصتاں ایک ہی قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیتا ہوں ایک تمیمی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین یہ اصحاب الرس کون ہیں ہم قرآن میں ان کا نام تو پڑھتے ہیں ذکر پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں تھے کب تھے اور ان کا بادشاہ کون تھا ان کا کچھ تفصیل ہمیں ان کی پتہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہلے شخص ہو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا اور یہ صحیح کے ساتھ تمہیں میں ہی سناوں گا میرے سوا کوئی اور سنا بھی نہ سکے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سنایا فرمایا یہ بنی اسرائیل کے ہم مصر تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے یہ لوگ گزرے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے وہاں ایک چشمہ تھا پانی کا اس چشمے کے پاس ایک سنوبر کا درخ تھا جسے یافس بن نو علیہ السلام کے بیٹے یافس نے بویا تھا تو یہ لوگ اس درخ کی پوجہ کیا کرتے تھے سنوبر کے درخت کی پوجہ کرتے تھے پھر انہوں نے اس سنوبر کے درخت کے بیج لے کر اپنے شہروں میں جا کر بوئے درخت وہاں پیدا ہوئے پھر وہ وہی عبادت کرنے لگے درختوں کی عبادت کرنے لگے وہاں پہ وہ جو چشمہ تھا اس چشمے کا پانی کسی کو پینے نہیں دیتے تھے کہ خبردار اس سے کوئی پانی نہ پیئے یہ ہمارے معبودوں کی ہمارے خداوں کی یہ زندگی ہے کوئی اس سے پانی پیے گا تو ان کی زندگی کم ہوگی اس سے پانی نہیں پینے دیتے تھے چشمے کے پانس سے ایک نہر جاری تھی اس نہر سے وہ پانی وغیرہ پیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس نہر کا نام رس تھا اور ان کا جو شہر تھا اس نہر کے کنارے پہ عباد تھا نہر کے آس پاس تو اس وجہ سے وہ شاید اصحاب الرس کے لاتے تھے بعض نے کہا کہ کوئے کا نام تھا رس اس کی وجہ سے اس کے آس پاس وہ رہتے تھے اس کی وجہ سے اصحاب الرس کے لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ جا کر سنوبر کے اس درخ کے پاس اگٹھے ہوتے تھے جو چشمے کے پاس تھا یافیس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے یافیس نے جب ہویا تھا اس کے پاس جا کر مہینے میں عبادت کرتے اگٹھے ہو جاتے وہاں جا کر آگ جلاتے اور آگ میں اپنی قربانیاں ڈالتے پورے علاقے میں پھیر کر آسمان کے کناروں کو بھر دیتا اور اندھیرہ چھا جاتا جب اندھیرہ چھا جاتا تو پھر وہ اس سنوبر کے درخ کے سامنے سجدے میں گرتے جب وہ سجدے میں گرتے تو سنوبر کے درخ کے اندر سے شیطان بولتا قد ردیتو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں تم نے بڑی عبادت کی ہے تم بھی خوش ہو جاؤ جاؤ خوشیاں مناؤ یہ اس شیطان کی آواز سن کر بڑے خوش ہوتے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے یہ پھر پورا دن شراب و کباب کی محفل میں گزارتے تھے اللہ تعالی نے ان کی طرف ایک نبی بھیجے بعض روایات میں آتا ہے حضر شعب علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کی طرف حضر تلیل رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی تھے جو اللہ تعالی نے ان کی طرف بھیجے انہوں نے جا کر ان کو اللہ کی دین کی دعوت دی قبول نہ کیا وہی بات ہوئی جس طرح پہلے تنگ آئے نبی علیہ السلام جب دیکھا کہ یہ قبول نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی یا اللہ انہوں نے میری تقذیب کی تیرا کفر کیا یہ ماننے کو تیار نہیں تو اب انہیں اپنی قدرت کا کرشمہ دیکھا آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے وہ جتنے بھی سنوبر کے درختیں سب خوشک کر دیئے سب سوک گئے وہ کہنے لگے اسی شخص کی نعوذ باللہ وہ جو نبی تھے ان کے بارے میں کہنے لگے نعوذ باللہ ان کی نعوذ باللہ کی وجہ سے یہ ہمارے درخت سوک گئے انہوں نے اس نبی علیہ السلام کو پکڑ کر گرفتار کر کے کونے میں ڈال دیا اور اوپر ایک اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جسے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا کئی لوگ مل کر بھی ہٹانا چاہیں تو نہیں ہٹا سکتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے کونے میں ہی دعا فرمائی کہ یا اللہ میں اس دنیا سے تنگ ہوں تو مجھے وسال عطا فرما تو اللہ تعالی نے آپ کو کونے کے اندر ہی وسال عطا فرما دیا نبی علیہ السلام کا جب وسال ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جو قوم میرا مقابلہ کرتی ہے تو پھر میں اسے اپنے عذاب کا مزہ چکھاتا ہوں اللہ تبارکہ و تعالی نے آندھی بھیجی زلزلہ بھیجا اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ قوم کونے کے آس پاس آباد تھی انہوں نے وہاں بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو کوئے میں بند کر دیا تھا عذاب دیا اس قوم میں صرف ایک شخص تھا حبشی جو ان نبی پر ایمان لایا تھا وہ جا کر دن بر بکریاں چلاتا تو رات کو چھپ کر وہ ان کو کوئے کے اندر کھانا وغیرہ پہنچاتا تھا سبحان اللہ اللہ تعالی نے اس حبشی کو یہ صلح اطا فرمایا کہ وہ جو نبی تھی ان کی طرح وہی فرمای فرمایا ہے میرے نبی جنت میں یہ حبشی تمہارا رفیق ہوگا سبحان اللہ نبی کی خدمت کا صلح رب نے دیا اللہ تعالی نے جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس قوم کو اسی کوئے کے آس پاس آباد تھی اسی زمین کے اندر کوئے کے اندر اللہ تعالی نے ان سب کو تصادیہ غرق کر دیا بہرحال رب کریم کا جو فرمانے کا مقصد ہے وہ ہمیں عبرت یاد دلانا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اسی لئے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے واقعات کو خلاصتاں ذکر کیا جاتا ہے مختصر طور پر تاکہ عبرت حاصل کی جائے وَقُرُونَمْ بَيْنَ زَالِكَ قَسِیرَا اور ان کے بیس میں بہت سی قومیں یہ قومِ آدھ قومِ سمود اصحاب الرس ان کے درمیان میں کئی سو سال لوگوں کی عبادی رہی ہیں اور کئی قومِ اللہ نے تباہ و برباد کی کس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی تقذیب کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے وَقُلَّنْ دَرَبْنَ لَهُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی رب نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی قوم گمراہی اسے ہلاک کر دیا نہیں اللہ نے اس کے پاس نبی بھیجے انہوں نے جا کر اللہ کا پیغام سنایا ان کے سامنے گزشتہ قوموں کی مثالیں رکھی احکام رکھیں جب نہیں مانے تو فرمایا وَقُلَّنْ تَبْرْنَا تَتْبِیرَا اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا جب نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بیج کر ان ساری قوموں کو ہی مٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق